راجدھانی دلی کے بڑے اسپتال سفدرجنگ میں لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے اسپتال نے ایک نبجات بچے کو مرت گھوشت کر لیبل لگا کر سیل کر دیا اس کے پریجنوں کو بھی سوب دیا پریجن جب نبجات کو دفنانے پہنچے تو بچہ رونے لگا فیلحال بچے کا سفدرجنگ اسپتال میں ہی علاہ چل رہا ہے اسپتال کے پر شاسن کمیٹی نے لاپروہی ڈاکٹروں کے خلاف جان شروع کر دی ہے وہی پریجنوں نے پولیس میں بھی معاملہ درج کرا دیا ہے دراصل بدرپور نواسی شانتی نے رویوار کو سفدرجنگ میں ایک بچے کو جنر دیا تھا بچہ پری میچور تھا ایسے میں ڈاکٹروں نے حل چلنا ہونے کا ترک دیتے ہوئے بچے کو پاکٹ میں بند کر دیا اور پریجنوں کو سوب دیا گھٹنا کے بعد امرجنسی وارڈ میں موجود ڈاکٹر اس معاملے میں بچتے نظر آ رہے ہیں میڈیا کی دخل کے بعد اسپطال پر شاسن دلیل دے رہا ہے کہ بچہ کافی کمزور تھا ایسے میں ڈاکٹروں سے غلطی ہو گئی جب میرا لڈکا پیدا ہوا اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد اسے لے گئے اندر لے گئے اور وہاں سے جب اندر سے بہار نہا ہے تو بولے کہ تمہارا بچے ڈےڈ ہو گیا ڈےڈ ہو گیا کہ بچے کو لپیڈ کے کبڑے میں لپیڈ کے اسے لیبل مارکے یہ وہ لیبل ہے یہ لیبل مارکے یہ جوڑا ہے اسے لیبل بولا گیا جاو اسے ڈاکٹروں سے دے گیا گیا گھر گھر سے میں جب اس کے کریہ کرم کے لیے ڈےڈی جو ہیں یہ ساڑھے چار مہینے کی پریگننسی کے ساتھ میں اور بلیڈنگ کے ساتھ ایڈمیٹ ہوئی تھی اور ان کا ڈیلیوری میں ہم اس کو کہتے ابورشن ہوا ہے اور جو بچے کا وزن ہے وہ ساڑھے چار سو گرام چار سو ساٹھ گرام ہے ایسے بچے جو ہیں ان کے جینے کی سمبھاونا بلکل نیل ہوتی ہے اور ڈبلو ایچو بھی ہمارا جو ہے ڈبلو ایچو کے حساب سے بھی پانسو گرام سے جو بچہ ہے اس کو ہم وائبل نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کے لئے کوئی ایکٹیو انٹرونشن نہیں کیا جاتا ہے اس کو ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے کیونکہ سمبھاویت بچنے کی امید نہ ہے even western countries میں ڈبلوپٹ کنٹریز میں بھی ساڑھے پانسو گرام سے کم بچے کو کے لئے کوئی محنت نہیں کی جاتی کوئی ان کو جینے کے لئے کوئی ان کے لئے انٹرونشن نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ انتجار کرنا تھا اور اس کے بعد ہی اس بچے کو دینا تھا اس میں ہم انکوائری کریں گے کہ کیوں جلدی دے دیا گیا پر اس بچے کی بچنے کی سمبھاونا نل ہے